موسیقی 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 مہم ویلکم ٹو آر شو آپ کو بہت خوش آمدید کہ آپ چھوٹے سے ہمارے سکول میں آئی چھوٹی سی ہماری کعوش ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ آتے ہیں تو لوگوں پتہ ہے کہ ہر شخص اپنے محلے میں یا اپنے گھر کے ساتھ ایسا کام کر سکتا ہے تب ہی تو پاکستان کے سارے بچے تعلیم یاستہ ہوں گے اس لئے مہم آج ہم سپیشلی ہم نے ایک خواتین کی ایڈوکیشن اور اس کلستان اس سعیدہ کے بارے میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے آپ ہمیں بتائیں مہم کس سرہ چل رہی ہے کیا 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 ایکسپورٹیز ہیں آپ کی کیا لرن کیا آپ نے اصل میں میں خود تو جہاں تک پڑھانے کا تعلق ہے میں تو قانون کی طالب علم بھی رہی ہوں اور میں پڑھاتی بھی قانون ہوں کیونکہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بھی LLM کیا پھر میں ہارورڈ گئی وہاں سے میں نے LLM کیا واپسی پہ میں نے سوچا کہ جو بھی میں نے سیکھا ہے اس کو آگے بھی بڑھایا جائے کیونکہ اپنے پاس انسان رکھ لے نا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تو پھر میں پڑھاتی رہی ہوں پنجاب یونیورسٹی میں تقریباً 20 سال پڑھایا اب یہاں قائد اعظم لوگ کارلیج اور سکول آف لوگ میں پڑھاتی ہوں لیکن بچوں کی تعلیم کے بارے میں مجھے شروع سے خیال تھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کو گھروں میں مائیں رکھ لیتی ہیں اور بھیجتی نہیں تعلیم کے لیے اصل میں تو ہمارا قومی سرمایہ وہی ہیں بلکل انہوں نہیں تو آگے بلکل میری والدہ نے یہ مجھے سبق اپنے عمل سے سکھایا تھا کہ جس وقت پاکستان کی تحریک چلی تھی تو وہ تحریک پاکستان میں میرے دونوں والدین بہت تھے بلکل آپ کی تو ہسٹری ایک تو جس وقت پھر پاکستان بن گیا تو جہاں ہمارا گھر تھا ہمارا گھر جو تھا وہ سیول سیکیٹریٹ کے بلکل ساتھ ہوتا تھا تو انیس سو تالیس چوالیس سے ہماری رہائش ہوئی تھی اس کے ساتھ کیمپ بن گیا مہاجرین کا تو ہر روز صبح میری والدہ یہ کرتی تھی تمام دوستوں سے کہتی تھی کچھ نہ کچھ پکا کے لے آئے تو وہ سارا کٹھا ہو جاتا تھا تو پھر وہ جا کے سب مل کے تو وہاں مہاجرین کو وہ کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی اور کپڑے بھی اسی طرح لا کے سب کو دیتی تھی اور بچوں کے لیے ہمارے اپنے گھر میں انہوں نے دو تین کمرے مختص کر دی اور بچوں کا سکول کھو دی ماشاءاللہ مطلب یہ آپ کی والدہ کا ایک پورا کانٹیبیوشن ہے یہ سٹارٹ ہے انیس سو سینتالیس کے فورن بار تو وہ پھر سکول آہستہ آہستہ انہوں نے کچھی پکی سے شروع کیا پھر وہ بن گیا میٹرک تک اور اس کا نام تھا فاطمہ فروز ہائی سکول اب بھی ہے اور فاطمہ میری دادی تھی جو زچگی میں فوت ہو گئی تو میری والدہ کو خیال تھا کہ ان کے یاد میں ان سے منصوب اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری فاطمہ تو زہرہ جوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی تو ان کے نام سے منصوب اور میری دادی کے نام سے منصوب جو بھی وہ کرتی تھی تو ان سے میں نے یہ سیکھا جس دن مجھے چھوٹی ہو نہیں تو ان کو کہنا ان کو آکے لب پہ آتی ہے دعا سکھائیں پھر پاکستان کا قومی طرح نہ بنا پھر وہ قومی طرح نہ ہم مل کے پڑھتے تھے پھر ہمارا چھوٹا سب آگی چاہتا اس میں ان کے انوال فنکشن ہوتے تھے اچھا میڈم یہاں پہ کتنی کلاسز ہیں اور ڈونیشن کا کیا ہے کچھ بتائیں ہمیں شروع میں نے کیا تھا پریپ سے جو سب سے چھوٹی کلاس ہوتی ہے پری سکول جس کو کہتے ہیں اور ون اور ٹو تو چھوٹی سی جگہ میں نے قرائے پہ لی تھی جس میں تین چار کمرے تھے ایک جگہ تیچر میں بیٹھ جاتی تھی پرنسپل کے طور پر اور ہیڈ میسٹرس ایک تیچر کو بنایا تھا تین تیچرز تھی ہم سکول چلا تھے تین تیچرز سے یہ چلا تھا ناظرین پھر جس وقت ایک کلاس آگے ہو گئی تو پھر اس کو ہم نے کر لیا دیکھے تھی ایک بہت ہی اہم عمارت ہے پر کیونکہ وہ جگہ تو بہت چھوٹی سی تھی پھر میں نے یہ عمارت چیg سے چھوٹی سی ہے پرانی مسیدہ عمارت لیکن یہ ہے کہ کام چالی جائے لیکن ایک بہت ہی اہم عمارت ہے لے لیا اس میں پانچ کلاسوں کی جگہ تھی پھر چھوٹا سا ایڈ کر لیا ایک کمرہ چھے ہو گئے پھر سات ہو گئے تو سات کلاسس کی ہمارے پاس آٹھ کی جگہب ہے اور دو کمروں کو ملا کے ایک آڈیٹوریم نما کر لیا کبھی کوئی وینٹ کرتے ہیں تو یہاں بچے دو گروپس میں اچھا میں ہم یہاں سلائی کا بھی کچھ ہے سوینگ سینٹر بھی ہے یہ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری جو ہے جو بچیاں پڑتی ہیں ان کی جو والدائیں ہیں ان کو اگر یہ کام آ جائے ہونر کوئی تو یہ بچوں کے اپنے کپڑے سیدھ سکتی ہیں خود بھی کر سکتی ہیں اور ایک آمدن کا ذریعہ ملکل ایک ہونر ہے تو یہ تیوٹا ایک پنجاب جورنمنٹ نے شروع کیا ہوا ہے سلسلہ سکھانا ہونر تیوٹا تیوٹا تیکنل ایجوکیشن ٹریننگ کا ہے تو وہ یہاں قریب ہی ہے ہمارے تو میں نے سوچا ان سے کیوں نہ رابطہ کیا جائے تو ان سے میں نے رابطہ کیا میں نے کہا اس طرح میں نے کیا ہوا اور میں ایک کمرہ مختص کر دیتی ہوں اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑی سی سہولت کریں انہوں نے دس مشینے ہمیں لون پہ دیئے ان دس مشینوں پہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر بھی ماشاء اللہ آتی ہوں کچھ تھوڑا سا ان کو آمد و رفت کے لیے میں سہولت کر دیتی ہوں تو وہ آتی ہیں وہ بچوں ان کی جو بہنیں ہیں یا والدائیں جب فارغ ہوتی ہیں وہ آتی ہیں کچھ تھوڑی سی کوشش کیا تھا اس کی سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ جو بچیاں آتی ہیں اور بچے ان کے یونیفارم کا انتظام بھی میں کپڑا بزار سے لیا آتی ہوں تو وہ سی آتی ہیں انہر بھی سیکھ لیتی ہیں انہر بھی سیکھ لیتی ہیں اور یونیفارم بچوں کا ہو جاتا ہے کیونکہ میں تو یہاں ان سے کوئی فیس نہیں لیتی بچوں سے اور یونیفارم بھی اس طرح بغیر کسی معافظے کے ان کے لیے ہو جاتا ہے کتابیں تو بورڈ کے والے کہ اگر میں جاؤں پیچھے پڑھوں تو بورڈ والے کتابیں بھی دے دیتے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کی طرف سے بھی سہولت ہے تو کوئی بھی اگر چاہے تو یہ کام بہت آسانی ہو سکتا نہیں ہم اس میں انشاءاللہ اور بھی اپیسوٹس کریں گے اور سب کو بتائیں گے کہ یہ ایک بہت ہی اس میں آکے پارٹسپیٹ کریں دونیشن کریں پھر میں نے کچھ عرصے کے لیے شروع کیا تھا تعلیم بالغا کیونکہ بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ پڑے لکھے نہیں تو میں دوپیر کو یہ تھا کہ دو قسم کی چیزیں اپشنل اگر کوئی نماز اور قرآن کی سیکھنا چاہے تو وہ بھی آ جائیں اور کوئی الف بے جی والدائن عام طور پر آ جاتی تھی اور والد بھی یا بڑے بھائی وغیرہ جو سکول میں نہیں لیتے آپ کو بتائیں ایک عمر سے گزر جائے اور پھر بچے چھوٹے جو ہوتے ان کو ماما بٹھا دیتے ہیں آجائیں میرے ساتھ میں نے بٹھا کے لیے آنا آپ چاہے گھنٹہ آئیں دو گھنٹے آئیں کچھ سیکھ لیں تو وہ چلتا رہا لیکن وہ یہ تھا کہ پھر جہاں وہ کام کرتے تھے وہ کہتے تھے تم آئے نہیں دو گھنٹے ہم نے تمہیں نہیں رکھنا کوئی مار پیٹ ہو جاتی تھی تو اب اس وقت کچھ تھوڑا سا وہ معطل ہے تعلیم بالغان لیکن آج بھی بلکہ آپ کے آنے سے دو دن پہلے ایک خاتون سے میری بات ہوئی ہے وہ کہنے لگی جی میں پڑھاتی ہوں تین بجے تک کہیں ٹیچر ہیں یا پرنسپل ہیں اور رہتی قریب ہیں کہ میں دوپہر کے وقت یہاں شروع کروں گی دوبارہ اور میں ہنر بھی میں نے کہا دیکھیں لڑکیوں کے لیے تو ہمارے پاس سوئنگ بھی ہے تو پھر کچھ کہتی تھی ہم نے بیوٹی پارلر کا کام کرنا ہے آج کل آپ کو پتا ہے بیوٹی پارلر کا بڑا دور دور ہے اور خواتین بہت اچھا ارن بھی کر رہی ہے ہاں جی اس میں یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں کپڑے سینر میں بھی اور اس میں بھی تو پھر وہ میں لے گئی اپنے تیچر کو وہ کہنے لگی جی میں بھی یہ کام جانتی ہو ہم گئے وہاں مکلوڈ روڈ پر وہاں پہ یہ تھوڑا بہت سامان جو بھی تھا وہ بیوٹی کی چیز اور جو چھوٹے موٹے چیزیں چاہیے ہوتے ہیں اپنے طور پر یہ سوچا ہے کہ ہر روز نہیں تو ہفتے میں تین دفعہ یہ جو لاسٹ پیریڈ ہوتا ہے یہ زیادہ تر جنرل سٹڈیز جنرل ناللیج کا ہوتا ہے اس میں ان سب کو سکھاؤ بلکل یہ تو ایک بہت توفاؤگ آئے کے لئے کچھ اگر یہاں سے پڑھ کے جائیں تو کوئی ہنر بھی سیکھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں لڑکوں کے لیے کوئی میسنری کوئی پلمبنگ کوئی بجلی کا کام تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو یہ بھی انشاءاللہ اب میری کوشش ہے کہ یہ اگلے مہینے اکتوبر کی پہلی سے اگر ان کے ساتھ میرا ہو جائے وہ کال آئیں گے ان کو ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے تو وہ کہتی تھی کہ میں اس کو سیٹ اپ کر لوں گی تو اس طرح ساتھ اگر رضا کرانا طور پر علاقے کے لوگ آ جائیں تو بہت آسانی ہے ملکل یہ اب ہم سب نے مل کے کرنا ہے انشاءاللہ اور ہم اس پہ کریں گے پورا کام کریں گے انشاءاللہ اور ایسی جو خواتین ہیں ان کی میرے سے مہارت اس میں زیادہ دیکھیں میں نے تو چھوٹے بچوں کو کبھی نہیں پڑھایا تو میں بہت ساری چیزیں تو انہی سے سیکھتی ہوں اور یہ جو ہماری ٹیچرز ہیں یہ بھی اسی علاقے سے آتی ہیں کچھ ادھر سے ایف سی کالیج کے ساتھ آبادی ادھر سے آتی ہیں کنال پاک سے آتی ہیں تو وہ پھر گروپس میں بچوں کو ساتھ لے آتی ہیں تاکہ مجھے یہ بھی فکر ہے کچھ کو تو ماں بیپ چھوڑ جاتے ہیں کچھ اس طرح آتی ہیں تاکہ ان کی بھی سیفٹی رہتی ہے تحافظ رہے اچھا میں اب ہم تھوڑی سی ایجوکیٹڈ خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لڑکیاں آج کل پی ایچ ڈی کر رہی ہیں پروفیشنل ڈگریز لے رہی ہیں لیکن وہ لینے کے بعد پروفیشنل میں نہیں آرہی ہیں کوئی پریشر ہے کیا ہے اصل میں میں سوچتا ہوں معاشرے میں تبدیلی آئی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ گھر میں جو بھی آئے خاتون وہ کچھ نہ کچھ پڑی لکھی ہو اور عورتوں کو پڑھانے کا دورہ فائد ہے کہتے ہیں کہ ایجوکیٹ اے مین ایجوکیٹ اے ایڈیوکیٹ اے اینڈیویجل ایجوکیٹ اے مومن ایجوکیٹ اے فیملی سو بات یہ ہے کہ مرد کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینے کے برابر ایک خاتون کو تعلیم دینا خاندان کو تربیہ تیافتہ بنا دینا تو اگر وہ ڈگری لے لیتی ہیں تو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ تھوڑا سا ہے کبھی پریشر بھی ہوتا ہے ماں باپ کو تھوڑا سا ایک دل میں خیال ہوتا ہے کہ بچیوں کو ہم کہاں بھیج دیں ملازمتیں کرنے کوئی انگوش دمائی ہوئے گی بیچے مگویاں ہوں گی اکیلیاں بچے جائیں گی پتہ نہیں وہاں ان سے کیا ہوگا تو وہ بھیجنے سے تھوڑا سا گھبراس لیں اور پھر یہ ہے کہ شادی کرنی ہے تو جو رشتہ لینے آئیں گے وہ کیا سوچیں گے تو رشتہ والے جو آتے ہیں وہ پہلے تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ پڑی لکھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ گھر میں بچے بھی پڑے لکھے ہوگے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہیں جائے کوئی تو انکاریج کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے اور جب وہ ہوتا ہے نا شوہر بچے ہونے لگتے ہیں پھر اس کو سوچ آتی ہے کہ میرے آمدن سے سب گزارا نہیں ہوتا تو وہ پھر کہہ دیتا ہے علیہ کو کہ اچھا قریب سکول ہے آپ پڑھا لیں تو بہت ساری لڑکیاں ٹیچنگ میں چلی جاتی ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہوں کچھ بھی ہوں اور پھر یہ ہے کہ اگر نزدیک کوئی ہے یہ اپنا خواتین کے لیے بیسک ہیلتھ یونٹ وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں تو یہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے لڑکیوں کو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے اکثریت کچھ نہ کچھ کر لینے کا موقع ان کو مل جاتا ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں لیکن رضا کرانا طور پر کم سے کم وہ اپنے بچوں کو اہل خانہ کو ملکہ ان کی تعلیم ضائع نہیں جاتی ہے اور ایک اور بہت بڑی بات ہے جہاں گھر میں خاتون ہو گھر میں سلیکہ آ جاتا ہے گھر میں ایک خرچ پہ اور دوسری چیزوں پہ کنٹرول ہوتا ہے اور بچوں کی تعداد کم ہو جاتا ہے یہ ایک قدرتی بات ہے تو ہمیں تو اس وقت چاہیے کہ ہماری جو ہے نا آبادی اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہو آپ کو پتہ ہے سوہ تین کروڑ یہ جو پورا پاکستان ہے اس وقت مغربی پاکستان اس کی آبادی ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا آج ہماری آبادی بیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور لٹریسی ریٹ بجلو کم ہو گئی ہے پانی تو آپ کہتے ہیں دوہزار پچیس کے پاس ہو گئی نہیں اب شکر ہے یہ ڈیمز کا سلسلہ جو ہے اللہ کرے یہ جو ہے بیل منڈے چڑھے تو کچھ نہ کچھ ہمارے لئے سہولت کو لیکن ہم کو یہ سوچنا بھی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لیکن میم اب دیکھیں جیسے بنگلہ دیش میں بچیوں کی لڑکیوں کی تعلیم کے لئے وہ انسینٹیو دے رہے ہیں سٹائپنڈ دے رہے ہیں تو اس طرح اگر ہم بھی مطلب اس کو کچھ لیگل طریقے سے امپلیمنٹیشن کرائی جائے اس کے بارے میں کچھ کہیں آپ میں سمجھ چوں یہاں ہے اور خاص طور پر چودری سائبان جو نہیں ہے پڑا لکھا پاکستان یہ چلا تھا سلسلہ اور یہ لڑکیوں کے گھر سٹائپنڈ ڈیجھتے تھے سکولوں میں نہیں جس گھر سے پتا لگتا تھا کہ لڑکی سکول جاتی ہے ان کے گھر میں کچھ رکم تھی اور اب تو دیکھیں پیسوں کی قیمت بھی اتنی کم ہو گئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم سب مکروز ہیں آپ کو پتا ہے ڈیر ڈیر ڈاک روپیک ہے اس کا بھی تو تو یہ دو چیزیں جو ہماری اس وقت منتخب حکومت ہے ان کے سامنے بہت بڑے چیلنج ہیں ڈیم بنانا پانی کا انتظام کرنا اور دوسرا یہ کرز اتارنا ادھر سے آئی ایم ایف میں بھی کچھ مسئلہ ہو گیا کہ وہ نہیں دیتے میں تو کہتا ہوں اچھا ہے کہ نہ دیں ہم اپنے خود کفیل ہونے کا ایک طریقے کار نکالیں اور اس میں جتنی خواتین حصہ لیں گی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا تھا میری تو آنکھوں نے دیکھا ہے تو اب میں سمجھتی ہوں قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں جب تک خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں حصہ لیں گے تو ہم کیسے ترقی آتا ہوں یہ انشاءاللہ ہوگا اور ہو رہا ہے میں نے تبدیلی آتے دیکھی ہے 71 سال ہو گئے شروع میں تو ایک یونیورسٹی تھی ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی ایک سو اسی یونیورسٹیز ہو گئی یہاں ماشاءاللہ 71 سال میں تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی گلومن ڈوم کچھ نہیں ہوا پاکستان پتہ نہیں کہاں چلا گیا پاکستان کہیں بھی نہیں گیا پاکستان قائم دائم ہے اور انشاءاللہ آگے ہی چل رہا ہے کجا ایک یونیورسٹی اور کجا ایک سو اسی کل میں سیالکورٹ سے ہو کے آئی ہوں انہوں نے چارٹر لیا ہے سیالکورٹ یونیورسٹی کا اور کل پہلا ان کا ایک تھا تقریب تھی اور تقریب دیکھیں کمال انہوں نے رکھا کہ خواتین کو حراسہ نہ کیا جائے جہاں پہ وہ ملازمت یا کام کرتی ہیں بالکل پہلا دیکھیں انہوں نے یہ موضوع رکھا کتنی بڑی بات تھی اور میں یہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی کہ اس وقت ان پر چار ہزار طالبات اور طالبہ ہیں دو ہزار لڑکیاں اور دو ہزار لڑکیاں سیالکورٹ کیسی جگہ دے سیالکورٹ ماشاءاللہ بہت بڑا شہر ہے اور اس میں ہمارے دیکھیں کٹلری بناتے ہیں سرجکل انٹرمنٹس بناتے ہیں فوٹبال بناتے ہیں اور سپورٹسکوٹ بناتے ہیں ابھی یہ فیفا کا ورلڈ کپ ہوا تھا تو مجھے اتفاق ہوئے اس کے فورم دعا دروس جانے کا تو میں نے دیکھا پاکستانی فوٹبال وہاں استعمال ہوئے ہیں فیفا ورلڈ کپ میں تو دیکھیں کہاں کہاں پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے اور یہ ہم نے ہی کرنا ہے کہ اچھے کام جب پاکستانی کرے تو دنیا بھر میں بلکل جب آپ جیسے لوگ ہیں تو کیوں نہیں ہوگا میں تو خیر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں لیکن میں یہ شکر کرتی ہوں علاقہ کہ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے کو تیار ہوتا ہے خاص طور پر یہ جو والنٹیئر بچے آتے ہیں جو سکولوں میں پڑھتے ہیں ہائی سکول میں بھی ہیں مطلب گیارمی بارمی کلاسوں میں وہ کہتے ہیں مہم ہم آپ کے سکول کے قریب ہمارا سکول ہے ہم ہفتے کے دن آئیں گے بچوں کو ماحولیات کے بارے میں بتانے کے لیے اور ایسی چیزیں بتانے کے بارے میں اور سپوکن لینگویج بتانے کے قابل تو میں سمجھتا ہوں یہ جو جذبہ ہے ہمارے نوجوانوں میں اس سے میں اتنی متاثر ہوتی ہوں کہ ان کے بعد یہ جذبہ ہے تو ہماری عبادی میں اس وقت آدیت سے زیادہ تو ہے ہی نوجوان تو انشاءاللہ یہ ہمیں آگے ہی لے کے چلے گا اکبال نے تو کہا تھا نا نہیں ہی ہے نا امید اکبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی اور میری تو انکھوں نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہے جی میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے بہت قیمتی باتیں ہمیں بتائیں اور بہت قیمتی وقت دیا جی ناظرم انشاءاللہ نئے پاکستان میں ہم بہت کچھ نیا دیکھیں گے اور میڈم سے ہم اور نئی باتیں کریں گے انشاءاللہ اسی اچھی سوچ کے ساتھ ملیں گے میڈم کے ساتھ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ ویٹ سدر افتخار